اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرنڈز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی بھی ریفریجیریٹر کے جو وارٹ ہوتے ہیں ان سے اس کے کمپریسر کی ایچ پی کیسے معلوم کی جا سکتی ہے اس سے کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں کونسی ایچ پی کا کمپریسر لگایا تو فرنڈز سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ایک ایچ پی جو ہے وہ 746 وارٹ کے برابر ہوتی ہے اور جو ریفریجیریٹر کے وارٹ ہوتے ہیں 746 کو ان پر ڈیوائیڈ کر دیں تو اس میں لگے کمپریسر کی ایچ پی معلوم ہو جاتی ہے تو فرنڈز اب ہم آپ کو ریفریجیریٹر کے وارٹ اور ان کے کمپریسر کی ایچ پی کے بارے میں بتاتے ہیں تو چلیے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ریفریجیریٹر اس کے وارٹ ہیں 74 اور اس میں جو کمپریسر لگے گا اس کی ایچ پی ہوگی 110 اس کے بعد ہمارے پاس ریفریجیریٹر کے جو وارٹ ہیں وہ ہیں 93 اور اس میں جو کمپریسر لگے گا اس کی ایچ پی 18 ہوگی تو فرنڈز اگر کسی ریفریجیریٹر کے وارٹ 124 ہیں 124 ہیں تو اس میں جو کمپریسر لگے گا اس کی ایچ پی 16 ہوگی تو اس کے بعد فرنڈز 134 وارٹ ہیں اگر ریفریجیریٹر کے تو اس میں جو کمپریسر لگے گا اس کی hp 1 divided by 6.6 ہوگی double 6 کا کمپریسر بھی اسے بولتے ہیں تو فرنڈز جس ریفریجریٹر کے وارٹ 147 ہوں گے 147 ہوں گے اس میں 155 hp کا کمپریسر لگے گا تو اس کے بعد فرنڈز جس ریفریجریٹر کے وارٹ 183 ہوں گے 183 اس میں 14 hp کا کمپریسر جو ہے وہ لگے گا تو فرنڈز جس ریفریجریٹر کے وارٹ 210 ہے اس میں 1 by 3 یعنی کے 1 third کا کمپریسر لگے گا اس کے کمپریسر کی hp 1 third ہوگی تو فرنڈز اس ویڈیو میں آپ کو وارٹ اور کمپریسر کے hp کے بارے میں بتائیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں